یہ میرا نام مختار احمد علی ہے میں ایڈیکٹیو ڈائریکٹر ہوں سینٹر فور پیس اینڈ ڈیویلمنٹ اینیشیٹیفز میں اور میرے ساتھ عصداللہ صاحب ہیں عصداللہ صاحب صاحب وہ سی جی پی اے میں جینرل مینیجر کے طور پر کانس کرتے ہیں تو ہماری آج کی اس پرسان فرنس کا مقصد اس طرح تمجھو دلانا ہے کہ خیبر پختون خام ہے جو رائٹ ٹو انفرمیشن کا کمیشن بنا ہوا ہے وہ کافی عرصے سے غیر فعال ابھی بھی صرف اس کی چیر پرسان مقام کر رہی ہے جن کا نام فرہ حمید خان صاحبہ ہے وہ چیف انفرمیشن کمیشنر کے طور پر ان کی حالی میں دائینا کی ہوئی ہے لیکن وہاں پر دو اور کمیشنر کی پوستیں خالی پڑی اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیشن مکمل نہیں ہے کیونکہ یہ تین میمبرز کا کمیشن ہے اور اگر تین میمبرز نہ ہوں تو کمیشن کام نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے کہ وہاں پر چیف انفرمیشن کمیشنر صاحبہ اور باقی سٹاف موجود تو ہیں لیکن وہ کوئی فیصلہ کرنے کی اہل نہیں ہے چونکہ کورم پورا نہیں ہے اگر دو میمبر بھی موجود ہوتے تو وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ کمیشن کو یا فیصلے اتفاق سے کرنے ہوتے ہیں یا اکثریت سے کرنے ہوتے ہیں یہ تین نمبر کمیشن ہیں تو آپ دیکھئے دفتر بھی موجود ہے سٹاف بھی موجود ہے چیف انفرمیشن کمیشنر صاحبہ بھی موجود ہیں لیکن جس مقصد کے لیے کمیشن بنایا گیا ہے ان مقاصد میں سب سے اہم مقصد جو ہے وہ فیصلے کرنا ہے کمپلینٹس پہ کہ جب کوئی شہری کمپلینٹس لے کر آئے تو اس کو وہ سنیں اور فیصلہ کریں لیکن وہ کام وہ نہیں کر سکتے کیونکہ کورم پورا نہیں ہے تو آپ کی توجہ اس طرح دلانی تھی ریاض خان داؤت زائی صاحب کی мышنر تھے جن کی ترم جو ہے وہ جولائی میں پوری ہو گئی اس سے پہلے ایک مہ پلت صاحبہ تھی ان کی ترم دوہزار انیش میں پوری ہو گئی ہے نمبر میں ان کی پورسٹ نمبر دوہزار انیش سے خالی پڑی ہے ریاض خان داؤت زائی صاحب کی جو پورسٹ خالی ہوئی ہے وہ جولائی دوہزار دو سے خالی پڑی ہے تو آپ کی توجہ اس طرح دلانی تھی کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے سرکاری مسائل کا بھی زیاہ ہو رہا ہے اور اس پانون کی جو مقاصد ہیں اس کی وجہ سے یہ پورے نہیں ہو رہے اب خیبر پختونخواہ میں ظاہرے صرف وہ روگ انفرمیشن ریکویشٹ دیجتے ہیں اب اگر ان کو نہ ملے تو شکایت کا فورم تو یہ ہے کہ وہ کمیشن میں آئیں لیکن جب وہ کمیشن میں آتے ہیں تو آگے سے کمیشن تو فورم بھی پورا نہیں ہے تو یہ مسئلہ ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور یہ خیبر پختونخواہ کی حکومت کی حوالے سے بات کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور جو بہت دعویٰ کرتے ہیں شفافیت کا اچھے طرز حکمرانی کا لیکن یہ کیا طرز اچھا طرز حکمرانی ہوا کہ ایک کمیشن میں وہاں پہ سیٹیں ہی بیکنسیز ہیں ایک جیسے میں نے کہا کہ تین سال سے ہو گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت تو شفافیت کی بات بھی کرتی ہے تو اگر شفافیت کو پرموٹ کرنا ہے تو اس کے لئے رائٹ تو انفرمیشن کا اچھا قانون چاہیے اور اچھا قانون ہے بھی لیکن اب اس پر عمل درامل نہیں ہو رہا قوان قانون میں بھی کچھ مسائل ہیں اس کی طرف بھی ہم توجہ دلانا چاہیں گے لیکن بڑی بات جو آج ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا حکومت کا مطالبہ ہے فل فور اس کمزوری کو ختم کریں فوری طور پر تائیناتی کریں اور صرف تائیناتی نہیں کریں کسی اچھے لوگوں کی تائیناتی کریں تاکہ یہ کمزوریشن واقعی کام کرتے ہیں اہل لوگوں کی کمپیٹنڈ لوگوں کی ایسے لوگوں کی جو رائٹ تو انفرمیشن اور ٹرانسپیرنسی پہ واقعی یقین رکھتے ہیں یہ نہیں کہ ایسی خانوپوری کر دیں ایسے لوگوں سے کہ جو ٹرانسپیرنسی پہ یقین بھی در رکھتے ہوں اور پھر وہ بیٹ کے تن خواہے تو لیں لیکن کام کوئی نہ کریں موسیقی